تو اولی گولڈ میں آپ سبی کا میں سواگت کرتا ہوں ابھی کل میں نے چھوٹے بچوں کا جو سوکا روگ ہوتا ہے اس کے بارے میں گریلون اس کے لئے اور ڈسکرپشن میں اومی پیتک کی بھی خاص دوائی دی تو اسی طرح آج میں بچوں کی ہی دوائی ادھک طرح کوئی ضروری نہیں ہوتا ہومی پیتک میں کی بچوں کو ہی دی جائے لیکن کیا ہوتا ہے جیسے کیمو ملا ہے تو نبی پرسنٹ وہ بچوں کے کام آتی ہے دس پرسنٹ میں سب بڑے آگے اسی طرح کہیں دوائی ہے جو بچوں پر ادھک کام کرتی ہے تو آج میں آپ کو ایک بہت اچھی دوائی ہے یہ بچوں کے بھی سبی کے اوپر کام کرتی ہے اس کا نام ہے ایتھو جا سینا پیم ایتھو جا سینا پیم ہم تیس پوٹنسی میں کام میں لے سکتے ہیں دو دو بوند آدھے کپ گنگونے پانے میں دن میں تین بار چھوٹے بچے کو جرا سے ایک سید میں دو دو بوند دن میں تین بار یہ گیرہ پندرہ دن دے سکتے ہیں اب میں اس کا تھوڑا آپ کو پریچے دے دیتا ہوں یہ اس دی کئی پرکار کے روگ جیسے ہیں مستق سنایجال پاچن دو سماندیت ہوتے ہیں ان روگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دوہ بہت پرباوکاری ہے مانشک پریشانی ہونا رونا چلانا چہرے پر جلگتی ہوئی نیراسہ اور ایسانتوس آدھی لکشن بچوں کی بیماریوں کے ساتھ میں ہیں تو ان کے روگ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اوستی بہت لابدائک ہے ایسو جا سینے پی ایم ٹی سپوٹنس جب بچے کے دانت نکل رہے ہیں ہوں اس سمیں یہ دی بچہ ادھک رو رہا ہو یا چلا رہا ہو نیراسہ تتا آسانتوس ہو تو بچے کے اس روگ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایتھو جا سینہ پی ایم کا تیس پوٹنسی یا دو سو پوٹنسی میں ایک خوراک دیتے ہی بچے کو آرام آ جائے گا یہ بچوں کی دوا ہے جو سمجھدار گرہنیاں ہیں وہ دوائیاں اور بیماریوں کے نام لکھ لیں گی اور مانگا بھی لیں تو سو دو سو روپے کی بات ہے گھر پہ کبھی نہ کبھی کام آ جاتی ہے تو اگر ایک کے بھی کام آ جائے تو میں اپنی محنت کو سپل مانوں گا یہ میں پہلے بھی کہ چکا اور بھی کہہ رہا ہوں اور آگے بھی کہتا رہا ہوں گا گرمی کے سمجھے میں بچوں کے روک جس میں بچوں کو دست ہو جاتا ہے دودھ پینے پر بچے کو دودھ حجم نہیں ہوتا ہو اور اس کے سریر میں کھون کی گتی کم ہو گئی ہو تو ایسے بچے کا اپتیار کرنے کے لئے ایتھو جا بہت اچھی دوا ہے ایتھو جا اس کے علاوہ نمی لکھت بیماریوں میں بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں آنکھوں سے پرکار سہن نہیں ہو رہی ہو می بیومی گرنثیوں میں سوجن آ گئی ہو نیر آنے پر آنکھوں میں کچھ چلتا ہوا محسوس ہو رہا ہو آنکھیں نیچے کی اور گھوم جاتی ہو تتہ پتلیاں پھیل گئی ہو اس پرکار کے لکشنیدی روگی کے اندر ہے تو اس کا اپچار ایتھو جا سے ناپی ایم سے کرنا چاہیے اس کے روگی کے کان کے جو لکشن ہوتے ہیں تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کان بند ہو گیا ہے کان کے کچھ گرم پر رات نکل رہا ہے کان سے کانوں کے اندر ہوتی محسوس ہوتی ہے تو ایسے روگی کا اپچار ایتھو جا سے کرنا چاہیے اس کے روگی کے ناک کے جو لکشن ہیں ناک کے اندر سلیسما جانے کے کان ناک بند ہو گیا ہو تو ناک کی ناک پر کوئی پھوڑا ہو گیا ہو روگی کو بار بار چھینکنے کی اچھا ہو رہی ہو لیکن چھینک نہ آتی ہو تو ایسے روگی کا اپچار کرنے کے لیے ایتھو جا سینہ پی ایم بہت اچھی دوا ہے اس کے روگی کے چہرے پر سوجن آ گئی ہو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ چہرہ پھولا جا رہا ہے چہرے پر لال دبا ہو گیا ہو چہرہ آدھک مرجایسا لگ گیا ہو چہرے پر درد ہو رہا ہے چہرے پر دکھ کا بھا ہو ناک کے نتونوں کے ساتھ ساتھ گاڑی ریکھائیں بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہو اس پرکار کے لکشنوں میں اگر کوئی روگی پر لکشن ہے تو دوا سے ٹھیک ہوتا دیکھیں ایک بات ہم بتاتے ہیں ابھی ہم بولے اس کی نیجیس کے اوپر ہی بولے ہومیوپیتک میں ایسی ایسی دوا ہے جو لیں گے تو آپ ہر درد کے لیے اور آپ کا پورا سریت پھری میں ٹھیک ہوگا یہ سکتی اور کنی شکستہ پدتیوں میں نہیں ہے اسی لئے ہم مہومیپیتک کے بھی مورید ہیں ابھی جو لکشن بتائے ہیں ان لکشنوں پر آداریت بچے کو اگر آئر ویدک دوائیاں دی جائے تو ہجاروں روپے برباد ہو جاتے ہیں میں ایک بات پھر بتاتا ہوں آپ کو اور انگریجی کے شرف آپ پلاتے پلاتے تک جاتے ہیں ان کو تھوڑا سمجھیں بھی آپ ہاں اس کے روگی کا جو چہرہ ہے وہ پھولا جا رہا ہے ایسا اس کو لگتا ہے چہرے پہ لال دبا ہو گیا ہو چہرہ ادھک مرزہ ایسا لگ رہا ہو چہرے پر درد ہو رہا ہو چہرے پر دکھ کا با ہو ناک کے نتونوں کے ساتھ گاڑی ریکھا ہے بنیوئی دکھا دے رہی ہو تو اس پرکار کے لکشن جو ہے چاہے بیماری کچھ بھی ہو اے چوجہ دینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں موں کے اندر سکاپن تتہ چھالہ پڑ گیا ہو روگی کو ایسا میسوس ہو رہا ہو کی جیب بہت لمبی ہو گئی ہے کنٹ کے اندر جلن ہو تتہ اس میں پڑے ہونے کے کارن کچھ نگلنے میں پریشہ نہیں ہو یدی اس پرکار کا لکشن ہے تو ایتھو جا دو سو پوٹنسی یا تیس پوٹنسی بہت بڑیا کام کرتی ہے اس کے روگی کے مانشک لکشن ہے بیچو نہیں ہونا اس کے چہرے پر دکھا باؤ ہونا روگی کا من میں چوہا بلی کتے اس طرح کے دکھائی دیتے ہیں بے ہوشی کی سمجھا بار بار ہوتی ہے ادھک بڑھ بڑھانے کی اسٹیتی ہو گئی ہو تو سوچنے کی سکتی کم ہو گئی ہے من میں کسی ایک چیز پر ایک آگرہ من نہ لگنا اس طرح کی دیماغی تھکان ادھک ہو گئی ہے ادھک گسہ تتہا چڑھ چڑھاپن کا سوا ہو گیا ہے اس پرکار کے لکشن یادی کسی میں ہو تو ایتھو جا سینے پی ایم کا پریوک کرنا چاہیے یہ بڑی جبردست دوا ہے اس کو بہت سے لوگ ہیں یوں ٹال دیتے ہیں ایتھو جا کو کہ بچوں کی دوایی ہے کوئی بچوں کو ڈائریہ ہو رہا ہے کہ ایک ایتھو جا کی اس طرح ٹالنا چاہیے کئی دوایاں ایسی ہے کہ بھڑوں کے بھی کام کرتے ہیں بچوں کے بھی کرتے ہیں عورتوں کے بھی کرتے ہیں سب کے کرتے ہیں یہاں تک کی جانوروں کے اوپر بھی کرتے ہیں پیڑ پوزوں کے اوپر بھی کرتے ہیں اور کیا رہ گیا باقی تو اس کا روگی کا جو شر ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے شر کو کسی چیز سے باندھ رکھا ہے یا شکنجے سے کسا ہوا لگ رہا ہے شر کے پیچھے کے بھاگ میں درد ہونا ترد کا درد کا اثر پیچھے کی ریڈ کی ہڈی تک پھیلتا ہوا ہو لیٹنے تتہ دوانے سے کچھ آرام مل رہا ہو شر میں ایسے لکشنوں کے ساتھ روگی کے پیٹ میں وائیو گیس بگتی ہو مل کیا کرنے پر بھی روگی کو آرام نہیں ملتا ہو کبھی کبھی روگی کو ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اس کے شر کے بال کو پکڑ کر کوئی کھینچ رہا ہے شر میں چکر آنے کے ساتھ نیر نہ آنے کی سامشہ اور دھڑکن کا روک روک کر چلنا تتہ شر کچھ گرم سا لگنا اس پرگار کے یہ دلکشن ہو تو ایتو جا سینے پیہم ان کا دوست ہے ہاں آما سے جو ہوتا ہے پیٹ تو چھوٹے بچے دودھ کو پچانے کی سکتی نہیں ہو دودھ پیٹے ہی اٹھٹی کر دے یا اٹھٹی میں دہی جیسا جمع ہوا تھک کا نکلنا ایسے بہت بچے ہیں ان کی ماتائیں کہتی ہیں کہ بچہ اُلٹی کرتا ہے تو اس میں دہی جیسا تھک کا ساکھ نکلتا ہے الوپیتک ڈاکٹر کہتی ہے ہم کبھی جاتے تھے نا تو ہم سنتے لیتے لیکن ہمارے تو جبان بند رہنی تھی تو ایسے میں ڈاکٹر کہیں دوائیاں لگ دیتے ہیں تو جن بہن بیٹیوں کو اتنا ساتھ بھی ایسے دہی پھٹ گیا ہو اس طرح کی اُلٹی ہونا ایتھو جا کا لکشن ہے اگر اس طرح کی اُلٹی کوئی بچہ کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے کسی عمر کا کرتا ہے اس کو ایتھو جا دینے سے اُلٹی تو ٹھیک ہوگی اُلٹی کے علاوہ اس کے سریر کے کہیں روک بھی ٹھیک ہوں گے ہاں اس کے علاوہ اُلٹی کرنے کے بعد پھر سے بھوک لگ جانا کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد پھر اُپکائی سے کھایاوا بوجن اُپر کو آتا ہو تیج اُلٹی کے ساتھ سپیج جاگدار پتات بار آ رہا ہو کھانا کو دیکھتے ہی جیم اتلانے لگنا آماشے میں تیز درد اور شکوڑن ہونا اُلٹی کرنے کے ساتھ پشینا ادھک نکلنا تتہہ سریر میں کمجوری ادھک محسوس ہونا تتہہ اس کے ساتھ ساتھ بیچینی تتہہ آماشے میں درد ہونا نیند نہ آنا کبھی کبھی روگی کو ایسا محسوس ہونا کی آماشے کے اندر چیزنے پانڈنے جیسا درد ہو رہا ہو تتہہ درد کا پرباہ گراس نلی بوجھن نلی تک ہونا اس پرکار کے لکشن یدی کسی میں ملتے ہیں تو ایتھوزہ دوائی دینا چاہیے اس کے روگی کے پیٹ کے اندر لکشن باہر کی اور ٹھنڈک محسوس ہونا اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں درد ہونا روگی کو چکر ادھک کمجوری محسوس ہونا لگاتار اوٹی آنا چکر آنا اور اس کے ساتھ ساتھ سریر میں کمجوری محسوس ہونا نابی کے آس پاس درد ہونا تتا پیٹ کے اندر کی بلاہت محسوس ہونا اس پرکار کے لکشن یدی کسی میں ہے تو وہ کوئی بھی عمر کا کیوں نہ ہو بچہ بالک بڑھا ایتھو یا دو سو دینے سے ٹھیک ہو جائے گا اس کے روگی کا مل مل ان پچہ پتلا ہرارنگ کا ہوتا ہے مل کیا کرنے سے پھلے پیٹ میں درد ہونے کے ساتھ مروڈ ہونا اور بعد میں روگی کو تھکان محسوس ہونا روگی کو نین بھی نہیں آتی چھوٹے بچے کو ہونے والا ہیجا بچے کی ٹوچہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور چھپ چھپی ہو جاتی ہے تتا اس کے ساتھی درشتی دوست ہو جاتا اور پتلیا پھیل جاتی روگی کو کبز کی سمجھا ہونے کے ساتھی ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ آتوں کی سکتی ختم ہو گئی ہے اس پرکار کے لکشن یہ کسی میں ہیں تو ایس جاتی نے پیم کا پریوگ کرنا چاہیے اس کے روگی کے پیساب کے لکشن مطرہ سے میں درد ہو نا اس کے ساتھ ہی روگی کو کرتے ہوئے کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے اور انڈکوز میں درد ہونے لگتا ہے ایسے لکشن سے پیڑی تروگی کے روگ کو ٹھیک کرنے کے لئے ایس دعوی دینا چیئے اس کو دوبارہ سن لیجئے آپ مطرہ سے میں درد ہونا تتہ اس کے ساتھی روگی کو کرتے ہوئے اچھا محسوس ہوتا ہے اور انڈکوز میں درد ہونے لگتا ہے ایسے لکشن سے پیڑی تروگی کو ٹھیک کرنے کے لئے ایت ہو جا دو سو کی تین دن تک تین تین خورا دو رو کو ختم کرو بین بیٹیوں کے جن نے اندریے میں لکڑی کی نکویلی چیزیں گسیڑ دینے جیسا درد محسوس ہوتا ہے تتہ جن نے اندریے میں پھنسی ہو گئی ہو ادھ گرم موسم ہونے پر جن نے اندریے میں خود لی مات نہ پتلا پانی جیسا سراغ ہو نا اس تر روگوں کے گرہنتی میں سوزن آگئی بین بیٹی میں ملے تو یہ تجھا دینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے سری لوگی کے سری کے باہر انگ جو ہیں کھڑے ہونے پر تتہ شیر کو اونچھا اٹھانے کی سکتی کا کم ہو جانا کمر پر جکڑن ہو پیٹ کے بل بھاگ میں لگاتا درد ہو سری کے کئی انگوں میں ادھ کمجوری محسوس ہو اونگلیوں اور انگوٹے کے آسواس کے بھاگوں میں دباب محسوس ہو ہاتھ و پیروں میں سنپن ہو بے ہو شی کی سمجھ اتپن ہو آنکھوں کی نظر دھرچی ہو تتہ آنکھیں بار بار جھپک اس پرکار کے لکشن یہ دی کوئی روگی کے اندر ہو تو اتھ دینے سے آرام ملتا آئے اس کے روگی کے سانس کے لکشن سانس لینے میں بہت پریشان ہو نا موں تتہ نا سانس لینے والے انگوں میں شکڑون تتہ انٹن جس کے روگی بھول بھی نہیں پاتا اس پردار کے لکشن ہونے پر اتھ دو سو دی نا چاہیے ہاں اس کے روگی کے ریدے کے لکشن ریدے کی گتی تیز دڑکنا اس کے ساتھ ہی سیر میں چککر آنا درد ہونا بیچے نی جیسی سمشہ اتن ہونا ناڑی کی چلنے کی گتی تیز تتہ کٹھور ہونا اور کبھی کبھی ایک دم کم گتی سے دڑکنا اس پرکار کے لکشن ہی کسی روگی میں ہو تو ایت چجا سین پی ہم تیس دینا چاہیے اس کے روگی کے اندر چلتا سمیہ جانگوں کی چمڑی چل جو شریر میں پشن آتی نکل رہا ہو شریر کے کہیں بھاگ تھنڈا ہوتے ہو بھی اس بھاگ پر پشن نکل رہا ہو لسی کا گرنٹیوں میں سوزن آگئی ہو ہڈی کے جوڑوں میں دیرد اور اس کے چاروں اور خجلی مچ رہی ہو ہاتھوں کی چمڑی سوکی اور مرجائی ہو ہو توجہ پر نلے داغ ہو گئے ہو اس روگی کو تھوڑی بہت نیند آنے پر چونک نے کے ساتھ اونٹ جانا اور پھر نیند نہ آنا شریر میں تھنڈا پشن نکل نکل ملٹی آنا ملٹیا کرنے کے بعد جنگائی آنا بچے کو جلدی اونٹی آنے کے قارن بہت آدھ تھکاوٹ ہونا اس کے ساتھ تورنت نیند آ جانا اس پر لکشن کو دور کرنے کے لئے دینا چاہیے بخار سے سامنڈیت لکشن کے اندر آدھ گرمی محسوس ہونا پیاس بہت کم لگنا شریر میں بہت آدھ تھنڈا پشن نکل 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 روگی کو وستر اوڑنے کا من کرتا ایسے لکشن سے فیڑی تروگی کو ٹھیک کرنے کے لئے ایسوزہ کا پریوگ ہونا چاہیے بچے کے ایزار اوگ سے سامنڈیت دودھ پکر سہی سو رہا ہے اور ایک آئے کی جاگ کر پھٹے ہوئی دودھ کی طرح پدات کی اُلٹی کر دیتا ہے اس کی شریر میں کمجوری عدی آجاتی ہے اور اسی کے بعد ہی پھر سو جاتا ہے اس کے بعد رونے لگتا ہے پھر مات سوتی ہے کہ بچہ بھوک کے کان رو رہا تو اسے ماں پھر دودھ پلا دیتی ہے لیکن پھر بچہ دوبارہ اس طرح کی اُلٹی کر دیتا ہے جو بچے اُلٹی کرتے ہیں اُچھی تڑھ جیسی دہی جیسی کرتے ہیں تو جب اُلٹی کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر بعد میں مات سوتی کہ بچہ بھوکا ہوگا تو اس کو پھر دودھ پلاتی ہے اور وہ پھر اس طرح اُلٹی کر جاتی ہے تو اُلٹی کس طرح کی بھی کیوں سکتا ہے کہ آپ لقصن نہ سمجھ پاتے ہوں اس لئے ایتھو یا بچوں کی دوا ہے اب میں آگے کیمو ملا پہ بتاؤں گا وہ بھی بچوں کی ہے جتنے بچوں کی خاص دوائیاں ہیں جہاں تک ہوگا میں بتانے کی کوشش چروہ ہاں تو میں بتا رہا تھا آپ کو بچہ کو دست بھی ہونے لگتے ہیں تتہ اس کا مل ہرے اور پیلے رنگ ہوتا بچے کے سری سے پشنا نکلنے لگتا سارا سری ٹنڈا ہو جاتا چیرہ پھول جاتا فکا پڑ جاتا آنکھیں بیٹ جاتی آنکھ کی پھوٹیاں بڑی معلوم ہوتی ناک کی نکیلی ہوتی ہے پیم بہت ہی اپی یوگی دوا ہے اے پچند کے لکشن آدھک اے پچند کی سمشہ ہونا خوایا واد روی اچھی طرح حجم نہ ہونا سارا رکھ تو اچھا مان چی کمجور ہونا پاتن سکتے کا بہت ادھک کمجور ہو جانا ہی جیسی اوست اتپرون ہونا اس پرکار کے لکشن یادی کسی بچے کے اندر آپ کو دکھائی دیں تو اتھو جان سینے پیم کا پریوگ کرنا تھی جن وقت کو بہت ادھک سارارک مان سکتے کمجور ادھک ہو جتا کوئی بھی کام کرنے میں من نہ لگ رہا ہو کھانا کھانے پر بھوجن نہ پترہ ہو اس پرکار کے لکشن ہونے پر تتا جن روگ اتھپن ہونے کی آوستہ ہونے پر اس سجا سینے پیم کا پریوگ جرور ہونا چیئے یہ بڑے آدمیوں کے لئے وہ پندرہ دن دن میں تین بار تیس پوٹینس لے سکتے ہیں پیٹ سہی ہو جا ایک لکشن کو دور کرنے کے لئے اتھو جا کام کرتا ہے مرگی سے سمند لکشن کہ مرگی کے دورے پڑھ رہے ہو تتہ اس سمیں میں انگوٹ مٹھی کے اندر تتہ اتیلی میں جا چھپک گیا ہو چہرہ لال پڑھ گیا ہو آنکھیں اُتر گئی پتلیاں پھیل کر چاہیے اس کے روگی کا روگ بڑھتا ہے روگی کے روگ میں صوبے کے سمیں میں تین بجے سے چار بجے تک اور سام کو سمیں میں تتہ گرمی کے موسم میں اس کا روگ بڑھتا ہے اور اس کے روگی کو ریلیف ملتا ہے کھلی عوام میں رہنا لوگوں کا ساتھ رہنا روگ کے لکشنوں کو کم ہوتا ہے اس سے جو ریلیٹیڈ جو دوائی ہے بہت سی دوائیاں ہیں باقی آج میں نے آپ کو ایتھو جا سنے پیم تیس پوٹنچی دن میں چار بار کیسی بھی اس تک اندر بچہ بودہ جوان یو بھی پنرہ دن لے سکتا ہے اور چھوٹے بچوں کو عدد دینے کی آوشکتہ نہیں ان کی عدد تر پروبلم یہ لیٹن کی اور الٹی کی ہوتی ہے اس لئے اٹھو جا سینے پیم تیس اور دو سو دونوں گھر پہ رکھئے اگر تیس سے بند ہوتی تو ٹھیک نہیں ہوتی تو دو سو ویڈیو کو سبکرائب ضرور کرنا آج میں نے ایک بچوں کی بہت اچھی دوائی سے آپ کو پریچے کر آیا اور بھی آگے کراؤں گا جائن موسیقی